بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار کی طرح چھوٹا سے ویڈیو لے کہ میں آپ کی خدمتیں پھر حاضر ہوں آج پر موضوع ہے تقدیر اور محنت ایج اولڈ ڈیبیٹ ہے یہ کہ انسان کو محنت کا صلاح ملتا ہے وہ محنت کرے گا تو کچھ ملے گا یا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ اسے مل کے ہی رہے گا یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کا غلط ترجمہ کر لیے جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر میں لکھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ لکھ دیا گیا وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے حالانکہ تقدیر میں ایبسلوٹس ہوتے ہیں تقدیر میں ریلیٹیوز ہوتے ہیں یعنی کہ ایسی چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں وہ ایبسلوٹ ہیں جیسے انسان نے کہاں مرنا ہے کہاں اس کی پیدائش ہونی ہے ان پرامیٹرز کے اندر جو بہت سی چیزیں ہیں جن پر علماء نے بڑا کام کیا ہے تقدیر مولک مثال کے طور پر کہ ایسی چیز ایسی تقدیر جو ہوا میں مولک ہے وہ دعاوں کے اور کوشش کے ذریعے وہ بدل سکتی ہے میرا بیغام اس ویڈیو میں یہ ہے کہ محنت پہ ہم نے دھیان دینا ہے تقدیر پہ نہیں دینا اس لئے کہ تقدیر اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ رب کا فیصلہ ویسا ہو کے رہے گا ہمارے حصے میں ہے صرف محنت آپ یعنی قرآن میں ہم نے کتنی دفعہ میں یہ ملتا ہے کہ خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کا نہیں سوچتی اور ایسی یہ ایک آیت ہے کہ انسان کو اس کی کوشش کے بغیر کچھ بھی نہیں ملے گا جو کوشش کرے گا اس کو ہی ملے گا تو تقدیر تو ایک ایسی چیز ہے ایسا پیکج جو رب کی طرف سے بندے کو مل جاتا ہے لیکن بندے نے کیا کیا اسے ارن کرنے کے لئے اللہ نے جو اپنے بڑے بڑے موجزے دکھائے ہیں وہاں پہ بھی انسان کی محنت کو اس نے ضرور شامل کیا ہے جنابِ مسیح کی پیدائش جو ہے وہ موجزہ ہے ایک لیکن جب ان کی پیدائش ہوئی اور جنابِ مریم پاک سلام علیہ ان کو جب غزہ کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے کیا کہا کہ خجور کے درخت کو ہلاؤ تو خجوریں مل جائیں گی وہ خدا جو اس قدر قادر ہے کہ ایک جو موجزہ ہے جنابِ مسیح کی پیدائش کا جو اس کو کرنے پہ قادر ہے وہ خجوروں پہ کہہ رہا ہے کہ درخت کو آپ ہلائیں محنت کی کتنی زیادہ اللہ اس کی حمایت کر رہا ہے اس کی تعقید کر رہا ہے خجوریں دینے پہ بھی وہ رب قادر تھا اپنے حصے کا کام کرو خجوریں ہلاو جو درخت ہے پھل اس کا مل جائے گا ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا فیرون کے دربار سے اپنے قوم کو نیکن نکلنا فیرون کے علاقے سے وہ تھوڑا بڑا موجزہ تو نہیں ہے سمندر کا چر جانا ایسے کہ اس میں سے پوری ایک قوم نکل جائے لیکن جب سمندر پہ پہنچے تو اللہ نے کیا کہا موسیٰ اپنا اسا مارو پانی پہ یعنی اپنے حصے کا کام کرو یعنی وہ خدا جو سمندر کا سینہ چیر کے اس میں سے لوگوں کو گزارنے پہ قادر تھا وہ وہاں بھی بھی کہہ رہا ہے کہ چھڑی موسیٰ تم مارو یہ محنت تیسری مثال اس کی لیلی جی ہے ہمارے اپنے مذہب سے اسلام رب کا فیصلہ تھا کہ اس نے اسلام کو غلبہ دینا ہے لوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس چیز پہ انہوں نے لوگوں کے نہیں کہا کہ بس بیٹھ جاؤ آرام سے ہجرت کی جہاد کیا ٹریڈ اگریمنٹس کیے ملٹری اگریمنٹس کیے سوشل اگریمنٹس لوگوں کے ساتھ کیے ہر وہ چیز جو ایک معاشرے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کی جاتی ہے جس کا تعلق محنت سے ہے وہ سب کر کے دکھایا تقدیر میں تولہ نے پہلے لکھا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں دکھانے کے لیے پوری محنت کی لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے اب یہ وہ موڈلز ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ رب نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ ملے تو محنت کریں اچھا یہ بھی جو بات ہے نا کہ رب نے لکھ دیا ہے وہ تو ملے گا ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ الیگل کام مت کریں شورٹ کٹ کے ذریعے نہ کریں محنت کریں تو آپ کے تکبیر میں لکھا ہے تو کوئی انسان آپ سے نہیں چھین سکتا خدا کے نظام میں کرپشن کر کے اسے پانے کی کوشش مت کریں بہت شکریہ آپ کا ویڈیو ہمیں مختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ